موسیقی پرویز مشرف کا سیاست میں آنے کا فیصلہ غلط تھا اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں باک آرمی کے ساتھ نہیں دو صابق چیفز ملک سے باہر ہیں جنرل ریٹائی راہیل شریف حکومت کے منظور شدہ باہدے کے تحت سعودی عرب میں ہیں جبکہ پرویز مشرف خود پر لگے الزابات کے باعث باہر ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسیو غفور کیل اندر میں صحفیوں سے غیر عسمی بات چیت کہا اپنی سرحد کھلی نہیں چھوڑ سکتے بارتی سرجگر سٹرائک کا دعویٰ دیو مالائی کہانی ہے وہ ایک سٹرائک کرے گا ہم دست کریں گے حالیہ الیکشن ملکی تاریخ کے شفاف ترین الیکشن تھے بوٹرز نے اپنی مرضی سے بوٹ دیئے فوج کی مداخلت کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لائیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے دھاندلی کا راگ علاپنے والوں کو جواب دے دیا کہا جمہوریت آگے بڑھنے کا راستہ ہے پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کے لیے کام کرتے رہیں گے احتساب اور کرپشن کے خلاف مہم میں فوج کا کوئی کردار نہیں ریفارمز حکومت کا کام ہے فوج کا نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصیف غفور نے ٹوٹر پیغام میں ملک 35 سل کے کال اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے زمنی انتخابات کا سٹیج سچ گیا پاک فوج کی نگرانی میں پولنگ سٹیشنز پر انتخابی سامان کی تفصیل مکمل حساس سٹیشنز کی کڑی نگرانی ہوگی الیکشن کمیشن سٹاف کی ہفتہ وار چھٹیاں منسوخ سمندر پار پاکستانی ووٹ کیسے ڈالیں رہنمائی کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا زمنی الیکشن میں کئی حلقوں میں جوڑ پڑے گا عمران خان کے چھوڑے کے حلقے انہیں ترپن پر سب کی نظر پیچی آئی کے علی آبان اور نولی کے وقار احمد مدد مقابل ہوں گے انہیں اکسے کتیس میں ساد رفیق اور حمای اختر میں جوڑ پڑے گا انہیں اکسے چوبیس میں شاہد خاقان عباسی اور تحریک انضاف کے غلام مہیتین دیوان آمنے سامنے ہوں گے مکم پاکستان میں زمنے الیکشن کے دوران بھی ٹینشن برقرار انزداد دشتگردی عدالت میں متاہدہ کے سینئر رہنماؤں نے ایک دوسرے سے ملنا گھبارہ نہ کیا ایک چھت تلے ہونے کے بعد رہنماؤں ایک دوسرے سے کنارہ کش اور روٹھے روٹھے رہے عامر خان نے وسیم اختر سے ملنا مناسب نہ سمجھا روف صدقی فاروق ستار سے نالا دکھائے دیئے زمنی الیکشن میں موروسی سیاست جیت گئی وزیر دفاع پرویز خٹک کا بیٹا اور بھائی میدان میں حسد کیسر کا بھائی بھی میدان میں چادری پرویز الہی اور شیخ رچید کے بھتیجوں کو بھی پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دیا مظفرگڑ کی تحصیل جتوئی میں ماں بیٹا ایک دوسرے کے مددے مقابل آگئے تحریک انصاف کے دو امیدوار پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر بلا مقابلہ کامیاب پی پی ستاسی میعوالی سے احمد خان پی پی دو سو چھانوے راجنپور سے عویس دریشک رکنے صوبائی اسمبلی بن گئے پنجاب یونورسٹی کے سابق پروفیسر بجاہد کا امران اور دیگر اصادزہ کو ہتھ کھڑی لگانے پر ڈی جی نیب نے سپریم کورٹ سے بوافی بانگ لی آپ نے کس قانون کے دہت اصادزہ کی تذہیر کی آپ کی خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیتے ہیں پھر زمانتے کراتے پھر نہ آپ کو ہتھ کڑی بھی لگواتا ہوں چیف جسٹس کا اظہار برہمی ڈی جی نیب آدالت میں آپ دیدہ ہو گئے جس پر چیف جسٹس نے کہا اپنی باری آئے تو آنکھوں میں آنسو آگئے نیب کسی ملزم کو ہتھ کڑی لگا کر عدالت میں پیش کرنے کا مجاز نہیں نیب پروسیکیوٹر ملزمان کے خلاف صرف شواہد پیش کرتے ہیں قومی احتساب بیورو کے قوانین سامنے آگئے نیب ذرائقہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر مجاہد کامران اور دیگر اساتذہ کو پیشی کے لیے پولس کے حوالے کیا گیا پولس نے ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 18 عرب ڈالرز تک پہنچ چکا کسی نہ کسی سے بیل آؤٹ نہ گزیر تھا دوست ممالک سے مشاورت کے بعد آئی ایم ایف کے پاس گئے وزیر خزانہ عصد عمر کی اسلام آباد میں گفتگو کہا ساتھ میں ممبر کو آئی ایم ایف ٹیم پاکستان آئے گی شرائط ناقابلے قبول ہوئیں تو معاہدہ نہیں کریں گے جمہوریت کو صرف خطرہ ہوتا ہے جب ہم بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں جمہوریت کو صرف فوج بری ہو جاتی ہے چھوٹے چوروں کو پکڑو ہتھ کڑیاں لگاؤ ایک طرف ہم ڈاکووں کو پکڑ رہے ہیں ایک طرف ہم اپنا گھر جو ہے اس کے لیے ہم نے ابتدائی کرزہ لیا ہے انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہوں گے واپس کریں گے آئی ایم ایف سے آٹھ ارب ڈالر لے رہے ہیں اور واپس بھی کریں گے وزیر اطلاعات فواہ چودھوی کی لاہور میں بیٹر سے گفتگو کہا نون لیگ کے اندر فارور بلوک ہے وہ تو ہم ہی لحاظ کر رہے ہیں شریف فیملی کا مستقبل مخدوش ہے لیگی کار کو نئی قیادت ڈھونڈ رہے ہیں وزیر اطلاعات کا ایک بار پھر ڈاکوں کو پکڑنے کا عظم بولے ایک طرف ہم ڈاکوں پکڑے ہیں دوسری جارب اپنا گھر بچا رہے ہیں استیفہ دے دوں گا مگر نائنصافی نہیں کروں گا وقلہ کے سب انسپیکٹر پر تشدد کے خلاف از خود نوٹس میں چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس چیف جسٹس نے وقلہ کے خلاف درج مقدمے میں سے دہشت گردی کی دفاعات نکالنے اور مقدمے میں نامزد وقلہ کی گرفتاریوں سے متعلق حکم امتنا جاری کرنے کی استعداد مسترد کر دی سیون ایٹی اے موطل نہیں کرتے تو سپریم پورٹ کے باہر دھرنا دیں گے سیکیٹری لاہور بار کی دھمکی آپ دھرنا دیں میں دیکھتا ہوں چیف جسٹس کا جوا زینب کے مجرم کو سرعام تختہ ایدار پر لٹکایا جائے لاہور ہائی کوٹ میں درخواست دائے امران کو سرعام پھانسی دینے سے مستقل میں ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے درخواست گزار کا مواقف مجرم امران کو سترہ اکتوبر کو پھانسی دی جائے وزیراعظم نے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا آغاز کر دیا اسرام آباد کی کالیج میں پودا لگایا طالب علموں کے ساتھ صفائی میں حصہ لیا امران خان کہتے ہیں گلوبل وارپنگ سے متاثرہ ببارک میں پاکستان کا نمبر ساتھوہ ہے دس ارب درخ لگانے کا حدر مقرر کیا ہے پانچ سال بعد کا پاکستان یورپ سے زیادہ صاف ہوگا صدر مملکت بولے مذہب سلام ہر طرح کی صفائی کا درست دیتا ہے گھر اور باہول صاف رکھنا سب کی ذمہ تاری ہے وزیراعظم پنجاب فارم میں آنے لگے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا آئین کے مطابق وزیراعظم بنا اب قوانین کے مطابق ہی ہٹایا جا سکتا ہے کوئی کسی کے اختیارات استعمال نہیں کر رہے طریقے ہم سب آتے ہیں مگر پیار محبت سے کام لیتے ہیں آئی جی کے معاملے پر ڈیڈ ڈاک کی بھی تردی کراچی میں سی ٹی ڈی اہلکار نے اپنی ادارت لگا لی ایک شہری کو ڈکیت قرار دے کر جان سے مار ڈالا پولیس ماکے پر پہنچی اور شہری کو تھانے لے گئی تھانے پہنچ کر شہری دم توڑ گیا پولیس زخمی کو اسپتال کی بجائے تھانے کیوں لے گئی سی ٹی ڈی اہلکار کو اختیار کس نے دیا کئی سوال کھڑے ہو گئے مکتون کے بیٹے کی انصاف کے لیے دعائی کراچی سے کیا گیا وعدہ وفا ہونے کے براہل میں وزیراعظم کے کراچی کے لیے پچاس عرب کے تبدیلی پیکج کی زفارشات تیار انفرسٹرکچر اور ماسٹر پلان پہلی ترجی پانی کے منصوبے گرین لائن اور پارکس کے منصوبے شابل نانچی نیوز نے پروپوزل حاصل کر لیا کراچی سے سٹریٹ کرائم سے نمٹنے کے لیے پولیس نے سٹریٹ ووچ فورس میدان میں اتار دی اٹھارہ سو سے زائد اہلکاروں پر مشتمل فورس مشتبہ افراد پر نظر رکھے گی پولیس چیف ڈاکٹر امیر شہ کا کہنا ہے کہ ہلکاروں کو متاثرہ علاقوں میں تاجینات کیا گیا ہے اسی موٹر سائیکلیں بھی فرہم کی گئی ہیں پی ایم اے کا کول اکیٹمی میں ایک ساڑھ تیس میں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ فریڈ سعود ایرپ، نیپال، شری لنکا، فلسطین اور لیویا کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل چیئرمن جوائنٹ چیف صاف سٹاف کمیٹی جینرل زبیر محمود حیات نے پریڈ کا معاینہ کیا اعزازی شمشیر بٹالین سینئر انڈر آفیسر غلام لبی کو دی گئی جینرل زبیر محمود حیات نے کہا پاگ فوج کے جوان مشکل حالات میں بہترین نتائج کا اعزاز کرتے ہیں پاکستان سابق بھارتی کرکٹر نفجود صدو پاکستان کو دل دے بہتے کہا پاکستان جانے کا تجربہ جنوبی بھارت جانے سے اچھا رہا جنوبی بھارت میں بسنے والوں کی زبان سمجھ آتی ہے نہ ان کا کھانا مزیدار ہوتا ہے پاکستانی آرمی چیف کی جب بھی کوئی سازش تھی نہ ریفل نہ ریفل ڈیل پاکستان نے چار سو بار کرتار پر رہداری کھولنے کی بیشکش کی مگر بھارت اس معاملے میں سنجیدہ رہی بولی بوٹ کے ستاروں پر الزمات کی بارش اداکار نانا پارٹیکر اور انوک نات کے بعد حدادکار سبحاش گئی اور کومیٹین فلموں کے بیتاج بادشاہ ساجد خان بھی میچو مہم کی زد میں آ گئے آمر خان نے سبحاش گئی کی فلم مغل جبکہ اکشے کمار نے ساجد خان کے فلم ہاؤس فول فور میں کام کرنے سے انکار کر دیا حدادکار وقاس بحل گلوکار کے لاش کھیر پسانف چیتن بھاگت سمیت دیگر کئی افراب کی موچھو پاتے کھر رہی ہیں سعودی صحافی جمال خشوگی کے ساتھ کیا ہوا اب تک ایک راز اقوام اتہدہ کے سیکرٹری جینرل کا حقائق منظر عام پر لانے کا مطالبہ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں معاملے کی تہت تک جائیں گے سعادی عرب کی ملوث ہونے کی صورت میں ہمارا جنگی ہتھیاروں کا معاہدہ جاری رہے گا اور قوالی کی دنیا استاد نصرت فتح علی خان کے بغیر ادھوری عظیم قوال سروں کی دنیا کے بیت آج بادشاہ آج ہوتے تو سترویں سالگیرہ مناتے مدداہوں نے اپنے پسندیدہ گلوکار کو آج بہت یاد کیا نائنٹی ٹو نیوز کے بھی خصوصی کابش استاد نصرت فتح علی خان کی زندگی کی کچھ چھلکیاں آپ تک پہنچوائیں گے پروگرام ہم دیکھیں گے میں رات گیارہ بچ کر پانچ منت پر